امریکہ نے شام کے اندر ایک بہت بڑا ڈرون حملہ کیا ہے اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس ڈرون حملے کے نتیجے میں القائدہ سے اور ایران سے منسلک ایک بہت بڑا لیٹر جو ہے وہ مارا گیا ہے اور یہ اپریشن جو ہے اس ماہ کے اندر تیسرا بڑا اپریشن سمجھا جا رہا ہے اور جس شخص کو ہلاک کیا گیا ہے اس کا نام ہے ابو حمزہ الیمنی جو کہ ایک موٹر سائیکل کے اوپر ٹریول کر رہا تھا اور اس کے بعد امریکہ کے ڈرون آئے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مزائل برسانا شروع کیے اور یوں اس کی ہلاکت ہوئی ہے تمام در چیزیں پروف کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجھوب گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے کہ ڈرون سٹرائک ٹارگٹس لیڈر آف دی القائدہ لنکٹ گروپ ان سیریا اب امریکہ نے یہ جو ڈرون اٹیک کیا ہے یہ ایک شخص جس کا نام ابو حمزہ الیمنی تھا یہ ایک سڑک کے اوپر موٹر بائی کے اوپر جا رہا تھا کہ اچانک اس کے اوپر حملہ ہوا ناظرین اگرامی امریکہ کے مطابق اس شخص کو ہم نے اس وجہ سے مارا ہے کہ اس نے امریکہ کے شہریوں کے اوپر حملے کیے ہیں سیریا کے اندر امریکہ کے جو بیس ہیں ان کے اوپر اٹیک کیے ہیں اس کے علاوہ سیرین جو سویلیمز ہیں پوری دنیا کے اندر ان کے اوپر بھی حملے کرنے میں ملوث رہا ہے خیر اگر ہم بات کریں امریکہ کی تو امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سولہ جون کو ہم نے ایک شخص جس کا نام حانی احمد القردی ہے اس کو بھی ہلاک کیا ہے اور اس کو بھی اسی جگہ پر ہلاک کیا گیا تھا ناظرین اگرامی اس کے علاوہ ایک اور آئی ایس کا لیڈر تھا جس کا نام ابو ابراہیم الحاشمی القریشی تھا اس کو بھی انہوں نے ڈرون سے مار گرایا تھا دوسری بڑی خبر جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے وہ اپنی سکرین پر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے اب اسرائیل نے لبنان کے بارڈر کے اوپر اکیس مختلف جگہوں پر ایک ہزار گھر بنا رہا ہے اور یہ شیلٹر کنسٹرکشن ہوگی یعنی اگر ہزباللہ یہاں پر مزائل گھرہ بھی دے تو جو اندر رہائشی ہوں گے ان کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا تو اس حوالے سے بہت ہی اہم ڈولپنٹ ہوئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ گھر بنائے جا رہے ہیں اکیس مختلف کمیونٹیز ہیں اکیس مختلف جو ہیں وہ لوکیشنز ہیں جہاں پر یہ بنایا گیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے تیرہ ایسے فلسطینی گرفتار کیے ہیں جو ہزباللہ کے ساتھ لنک تھے ہزباللہ ان کو کانٹینیویسلی گائیڈ کر رہا تھا کہ آپ اسرائیلی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے اوپر اٹیک کرو تو یہ تمام تر چیزیں ہیں یہ تمام تر ڈولپنٹس ہیں جو میڈل ایس کے اندر جاری ہیں اور پھر حال آپ کو یہ بتا دیں کہ سیریا کے اندر جو امریکہ نے یہ سٹرائک کی ہے یہ ایک بہت بڑی سٹرائک تھی جس سے ایران کو اپنے ملیشیہ کے حوالے سے سوچنا ہوگا